تو سلام علیکم اور جولے سبی کو آج میں یہاں پر چالیزوہ دن کے انشن جو ہی وہ چل رہے تو میں آج سنم سر کے ساتھ یہاں پہ ہوں تو سنم سر سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک بات پویش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا اکیزوہ دن کا انشن بھی پورا کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ انشن جو ہے بہت اچھے سے امن کے ساتھ چل رہا ہے تو اس انشن کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتا دیجئے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جی شکریہ یا قتلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے آواز نے لوگوں کو بہت توانہ ہی دی اور لوگوں کو جوڑے رکھا اور آپ کے جو شاعری ہے یا غزل ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ غزل میں بندش و الفاظ ہی نہیں کافی جگر کا خون بھی چاہیے اثر کے لیے تو مجھے وہ اثر کے لیے جو جگر کا خون ہے وہ نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو بھی بہت آپ کے غزل آپ کے شاعری دل کو چھوٹا ہے اس کے لیے آپ کو پہلی بات تو مبارک بات اور انشن کے بارے میں جی ہاں ہم تو ایک طرح سے جمہوریت میں عوام کی آواز حکومت تک پہنچنی بہت ضروری ہے بچہ نہ روے تو ماں دودھ نہیں دیتی تو ہمارے جو رہنماں ہیں وہ تو شاید انہیں پتہ بھی نہ چلے تو اس لیے ہمارا یہ بہت ہی ایک امن پسند طریقہ ہے اپنی آواز حکومت تک پہنچانے کی اور وہ آواز بھی انہیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ آپ نے کچھ وعدے کیے اور کچھ ہماری حق ہے جمہوریت سال کے طور پر اب جمہور کشمیر میں جمہوریت بہال ہوگی تو لڑاک میں بھی ہو سٹیٹھوٹ ہو یا لیجسلیٹیو اسمبلی ہو تو یہ ایک لڑاک کا حق بن رہا ہے تو ابھی چالیسوہ دن آیا ہے ہو سکتا ہے ہمیں اور آگے جانا پڑے مگر یہ جو ابھی کا وقت ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت میں جب جناو ہو رہے ہیں اس وقت میں سبھی ہمارے رہنماں سبھی پارٹیز وہ سنتے ہیں ان کو اثر ہوتا ہے جو ہم آواز دیتے ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بے شک آپ کا model code of conduct ہو مگر آپ assurance تو دے سکتے ہو کانونن جو ایک طرح سے چل سکے جو مطلب صرف manifesto ہی نہیں ایک کانونن ماننے آپ اگر ہمیں assurance دیں ہم اس کو بھی مان سکتے ہیں جیسے ابھی کانگریس پارٹی نے دیا ہے اب اسی طرح سے ہر ایک جو alliance ہے وہ دیں تو ہم آگے جب بھی جس کی بھی حکومت بنے ابھی پتہ نہیں ہے کس کی بنے گی اس سے ہم پھر یہ امید کر سکتے ہیں تو سر ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو انشان کر رہے تھے وہ بہت بیس فل پروٹس تھا تو اس کے بات ہم نے کہا تھا کہ ہم سات مارچ کو پشمینہ مارچ نہیں کریں گے تو ان لوگوں کو یہ بات تو سنائی دیا کہ پشمینہ مارچ کر رہا ہے جبکی ایک کس دن نے ہویا اس سے بھی زیادہ دن ہم نے گزارا انشان پہ اس وقت تک وہ لوگ سوئے تھے تو آج وہ پشمینہ مارچ کے لئے انہیں دفعہ ایک سو چورتالیس سے ہو ہمارے جوانوں کو ڈیٹین کیا تو اس سے ملک کیا ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے چیزوں کو اپلائی کر کے بہت ہی بدقسمتی سے ہمیں ایسا احساس ہوا کہ انہیں ہماری جان کی اتنی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہوتی تو ایک کس دن چالیس دن کے بوکھے رہنے والوں سے پوچھتاچ کرتے کچھ انتظام کرتے تو وہ انتظام ہم تب ہی کرنے پہ آئے جب ہم نے کچھ ایسا کرنا چاہا جس کا انہیں اثر ہوتا ہے کہ اگر مارچ کریں تو ان کو اثر ہو تب وہ پوچھیں گے تب وہ حرکت میں آئیں گے اور وہ حرکت بھی کچھ ضرورت سے زیادہ کا مطلب جیسے کہ یہ چینٹی پہ تلوار نکالنا ہم ایک دم امن پسند لوگوں پہ ایک سو چورتالیس انٹرنیٹ بند کر دو سپائی لگوا دو چھاونی بنا دو یہ تھوڑا بزقسمتی لگا اچھا یہ لگتا یہ بھی کرتے مگر 21 دن پہ جب آدمی انسان مر رہا تھا تب بھی پوچھتاچ کرتے تو بہت یہ اچھا جچتا تو سر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے بھی ملے پہ عجیب سے لگا ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ جو انشان کر رہے ہیں یہ چائنے چائنہ کا اجین ہے تو ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ جو غلط ابھی بھی غلط سوش میں ہیں لوگوں کے ملے ابھی بھی ضمیر بلکل ڈوبے ہوئے ان لوگوں کی لئے کیا بتانا چاہتے ہیں میں یہ کہوں گا امانداری سے بتاؤں تو اچھا تو نہیں لگتا ہے کہ ایسے الزامات جو کہ بلکل جس کا نہ سیر ہے نہ پیر ہے کبھی سی آئیے کے کبھی چائنہ کے ایجنٹ ہیں بغیرہ بغیرہ مگر سچ کہوں تو اچھا نہ بھی لگے تو یہ بہت اچھی خوشکبری ہے کیونکہ ایسا تب کیا جاتا ہے جب اثر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہم صحیح راستے پر ہماری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے اور اس سے وہ بہت ہلے ہوئے ہیں جب کوئی ہلا ہوگا تب ہی تو ایسے زیادتیاں یا حرکت کریں گے کہ ان کی زبان کیسے دبائیں ان کے بارے میں کچھ آفوا کیسے فیلائیں تو اس کا صرف یہ معنی نکالتا ہوں کہ ہماری آواز ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہاڑوں میں جاری اور کسی تک نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ کی ہمیں تو چنٹا یا ڈر یا دکھ تب ہونا چاہیئے تھا جب کچھ بھی حرکت نہ آئے تو یہ ایک طرح سے صحیح ہے تو سر یہ انچن جب ہم رگ رہا ہے ملپ انچن ابھی بھی کنٹینو چل رہا ہے ملپ ایک چیز سے بہت سارے افوا دیتے کہ یہ سنو مہنچک سر جو ہے خود ملپ الیکشن کی چکر میں یہ کر رہا ہے یا وہ سب ایسے الزام بلکل دل کو ملپ مانتا نہیں بہت دل دکھتا ہے سر کہ میں خود یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے ہی رہا ہوں اور میں نے آپ کا ملپ دیکھا ہے کہ قوم کے لئے کتنا درد ہے جب دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ملپ ایم پی الیکشن کا چکر ہے تو اب اس پر ان کو کلیر بتا دیکھیں اس کا جواب کیا ہے تو لوگوں کو یہ کلیر کر دے سر یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ اپنے قوم کے لئے وطن کے لئے اس کے مستقبل کے لئے سامنے آ کے قدم اٹھانا تو چھوڑیے کوئی اور اٹھائے تو وہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ اس میں بھی کوئی خودگرزی ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا کچھ ضرور مقصد ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کسی مقصد سے ہی نہیں ہوتا ہے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس کے بعد یہ دے میں کل سے یہ لوں گی ایسا نہیں ہوتا ہے وہ صرف بینا کسی اس کے ایکسپیکٹیشن جسے کہتے ہیں اس کے بھی کر سکتا ہے جو سچا محبت ہو اپنے علاقے سے تو میں تو یہ کہوں گا کی سبھی کو آگے آنا چاہیے بجائے اس کے کہ جو آگے آئے جو خود پہ بہت ظلم اٹھا رہے ہوں آپ نے بھی اٹھایا ہم نے بھی اٹھایا کس دن بھوکھا رہنا کوئی آساس نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے کوئی ایم پی یا کسی الیکشن میں جانے کا آرام سے کھاتے پیتے جاتے ہیں جو جاتے ہیں وہ اتنے دکھ اور تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں تو پھر کسی مقصد کے لیے قوم کے لیے اٹھاتے ہیں ایک شہر مجھے یاد آیا جن کے ہونٹوں پہ ہسی پاؤں میں چھالے ہوں گے ہاں وہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے یہ لڈاک کو میں کہہ رہا ہوں کہ مسکرہ رہے ہیں مگر چھالوں کو لے رہے ہیں چاہے بھوکھے رہ کر یا جو بھی ہے تو وہ قوم کے لیے کر رہے ہیں اور یہی ضرورت سب سے ہے کہ اب ہم اپنا اس میں میرا کیا ہے میرا منصوبہ کیا ہے اس کو چھوڑ کے قربانیاں دیں جو میں نے کیا وہ ایک قربانی تھا میری طرف سے آپ لوگ اپنی کیا قربانیاں دیں گے اس پہ سوچئے اگر لڈاک کو ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ بنانا ہے تو یہ میں آپ کو اسی چینل کے مادیم سے کہنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی سیاسی کیا امید میرا نہیں ہے اور آپ ایسا کچھ دیکھیں گے بھی نہیں میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک اچھا لیڈر جو پورے لڈاک کی آواز لے جا سکے وہ ہم دھوم سکیں اور اس کے بعد میں میں اپنے اتمنان سے اپنا کام کروں کیونکہ مجھے مطلب جو لڈاک کو سمارنے کی بات ہے وہ تو میں بینا کسی سیٹ کے بھی سمار پا رہا ہوں اور شاید بہتر پا رہا ہوں یا کوئی پاور کی ضرورت نہیں ہے جتنا مجھے ضرورت ہے توانائی کی وہ تو مجھے اپنے کام سے ملتا ہے نہ مجھے کسی دولت پیسے شہرت کی کمی ہے جو بھی ضرورت یہ خدا نے دیا ہے تو مجھے یہ سب کیوں بلکہ ہم اس پہ وقت ضائع نہ کریں اور صحیح سے کیسے لڈاک کو بنائیں اس پہ دھیان تو سر آپ کے ایک باتیں مجھے بلکل ہٹ کرتا ہے سر کیونکہ آپ نے 2018-19 میں مجھے کہا تھا کہ یونیٹی چاہیے ایک الیکشن کے لئے کیونکہ ابھی الیکشن کا دور ہے کچھ لوگ بہت سارے چیزیں پھیلا کے ملک گین کرنا چاہتا ہے آج لے کے جو اپکس بوڑی ہو یا کیڑی ہو کرگل دیموگریٹک ایلان اور لوگوں کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور رہی بات ایک یوت ہونے کے ناتے میں ایک آئیڈیا رکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ دونوں آپس میں بات چیت کریں اور جو ملپ وہ لوگ سوچ رہے ہیں ان کی سوچ ویچار کو ہم ختم کر کے اپنا یونیٹی ایک بار دکھا کے ان کو بتا دے کہ ایک ہم کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ پانچ سال کے لئے ہم کیڑیے کے پاس دے کہ آپ ایک اچھا خاصا ملپ پڑھا لکھا انسان چناؤ جو لڈاک کے قوم کے ختمت کر سکے اس طرح کے ختمت نہیں جو ابھی ہم جیل رہے ہیں اور دوسری بات ہم اس کو لکھ کے دیکھیں اپکس اپکس بوڑی آپ لوگ پہلے ان چیز پانچ سال اپنا ایم پی بنائے پھر پانچ سال کرگل والوں کے لئے لگ دے تو اس سے کیا بڑھیں گے سر جو ہم آج تک ہمارے انشن کر رہے سر تو اس پہ اثر پڑھیں گے بہت اچھی ترقے سے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کیڑیے اور اپکس بوڑی کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں کہ میں دو ہزار اٹھارہ سے نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے یہی کہتا آیا ہوں گھرگل کے لیڈران سے اور لے کے لیڈران سے کی ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سوچئے ہم ایک چھوٹے دروازے میں دو لوگوں کو ایک ہی ساتھ گسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں گس پا رہے ایک بس ہے اس کا دروازہ چھوٹا ہے دونوں سواری ایک ساتھ جانا چاہتے ہیں اور نہیں جا پاتے ہیں اور بس چلی جاتی ہے ہر بار پانچ سال میں ایسا ہی ہوتا ہے ایک کو مایوس ہونا پڑتا ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہم میں ایک ہم اہنگی ہو بھائی چارہ ہو تو باری باری ایک آپ جائیے اس کے بعد میں جاؤں گا یہ ہے ایک طرح کا سیویلائز طریقہ تو اس لیے میں یہ سوچتا ہوں خاص کر اس سال خاص کر اس سال بہت ہی شاندار سال ہے جب کارگیل اور لے دونوں اج تک جتنا ہم اہنگی نہیں ہوا ایسا یقجتی کارگیل اور لے میں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک ایسا مقصد ہے کاؤز ہے جس پہ سب یقجہ ہیں تو ایسے میں ہمیں کون سیٹ پہ پیٹھے وہ فلانہ ہو یا ڈیمکانہ ہو اس پہ نہیں جانا چاہے کسی شخص کے نام پہ یا میں ہوں کی آپ ہیں یہ سب ہمیں قربانی دینی ہوگی اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو قربانی دینی ہوگی نہیں تو آپ میں 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 کوئی تیسرا ایسا حالت کرے گا کہ یہ جو سارا بنیاد ہے اس محیم کا اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اگر لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے اپنا فیصلہ دے دیا کہ یہ ایپ ایکس اور کے ڈی اے کے جو مسئلے ہیں اس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں لوگ تو کہیں اور تیسرے جگہ چلے گئے ہیں تو یہ ان کے وجود کو ہی نشت و نابرود کردے گا تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کی اس سال خاص کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے قربانی کے جذبے سے کی کون سب سے بہتر ہمارا مسئلہ پارلیمنٹ تک لے جا سکتا ہے چاہے وہ کارگل میں ہو تو کارگل سے کسی کو پورا لڈاک کنسنسس سے پیجے اگر لے میں ہے اس بار کون مناسب رہتا ہے اگر وہ لے میں ہے تو لے والے کو بیجے مگر ایک بہت بڑا شرط ہے کہ اگر لے سے کوئی جاتا ہے جیسے کاتھ اپستان رہنمائے کر رہے تھے یا کارگل سے ہمارے تین جو بڑے لیڈرز ہیں کوئی بھی ان میں سے جاتے ہو تو یہ ہم میں بڑپن ہونا چاہیے کہ اگر لے سے گیا تو اگلی بار کارگل سے جائے گا ہی جائے گا ایسا مہائدہ ہونا چاہیے اگر کارگل سے ہو تو اگلی بار لے سے ہی ہو ایسا مہائدہ ہونا چاہیے بلکہ شخصیت پر نہ جا کے کاؤز پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوں تو سر جانے سے پیسے مجھے یہی ایک بات بتاؤں گا کہ ابھی یہ قوم جو ہے اس حالت پہ ہے کیڑیوں اپکس بڑیوں ان کو بز میرا یہی جواب ہے کہ اگر قوم کو سوارنا ہے تو بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور قوم کو ڈبانا ہے تو بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کے محورے سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے سر جانے سے پہلے مطلب کچھ لوگ وہ پھر بھی وہ کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے سر کچھ کہوں گا کہ میں بنا رکھی ہے غیروں سے بھی اس نے وہ لداخیوں کے ساتھ بھی لگاوٹ کر رہا ہے یار کوئی سمجھاؤ نا اس آدمی کو وہ لداخیوں کے ساتھ بھگاوت کر رہا ہے وہ لداخیوں کے ساتھ بھگاوت کر رہا ہے جو میں آخر میں یہ کہوں گا بہت خوب آپ نے کہا کی ہمیں کوئی بھروسے کی کمی دکھتا ہے کی کیسے مطلب کوئی لے سے بیجیں تو بھروسہ کیسے ہو کی کارگل سے اگلا ہوگا یا کارگل سے بیجیں تو کیسے بھروسہ ہو کہ اگلا لے سے ہوگا پہلے تو ایک ہی شخص کارگل سے ہو تو سب کو ایک ہی یقجہ ہو کہ یہ شخص ہم کہتے ہیں یا لے سے ہو تو وہ ہو اس کے بعد پھر ایک بھروسے کی بات آنی چاہیے کی کیسے بھروسہ ہو تو میں یہ کہہ رہا تھا پچھلے دنوں کی اگر لے سے ہو اور ایکسیمپل کارگل پر تو میں اتنا جانا نہیں جاتا ہوں اگر لے سے ہو تو تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگلی بار کارگل سے اگر نہ ہو اور کہیں کہ اگلی بار بھی ہم لے سے ہی لیں گے تو میں وہ چشمدیت گوا بننا چاہوں گا کہ اگر اس میں بھی انصاف نہیں ہو تو میں ایک کس دن تو کیا بیالیس دن کا انشن کروں گا اس محابدے کو برابر رکھنے کے لیے کہ اگر لے سے ہے تو اگلا کارگل کو ملنا ہوگا نہیں ملے تو میں یہاں انشن پر بیٹھوں گا یا کارگل کرے تو لے کو ملنا چاہیے نہیں ہو تو میں گارنٹی بیٹھوں گا ایسے کسی رہنما کو گارنٹی دینی ہوگی اور اگر ادھر کی بات ہو تو میں خود کو پیش کرنا چاہوں گا ایک قربانی کے طور پر یاد رکھیے گا یہ سال قربانیوں کا سال ہے یہ سال مفات سیدھے کرنے کا اولو سیدھے کرنے کا سال نہیں ہے اگر کوئی بھی بڑا لیڈر ہے تو وہ یہ سمجھے گا نہیں تو وہ پھر پولٹیشن ہی ہوئے سٹیٹسمن نہیں ہوئے اور آج ہمیں ضرورت ہے سٹیٹسمن کی جو مقصد کو سمجھے دور دیکھ سکے اور اپنا فائدہ نہ دے گی بس جانے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ سوچتے تھے کہ چائنہ کا ایجن ہے جو لوگ سوچتے تھے کہ ایم پی کے چکر ہے آپ لوگوں کو جواب ملا ہوگا اور اگر جواب ملا ہے تو میں بہت خوش آج فیل کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے غلط کومنٹ مجھے دے رہا تھا آج آپ لوگوں کو سنم سر نے جواب دیا ہے والسلام علیکم جولے سر جولے خدا خدا حافظ